اللہ الرحمن الرحیم الیکشن کمیشن آف پاکستان کے مخصوص نشستوں کی تقسیم کے بارے میں فیصلے کے خلاف سپریم کورٹ کے فیصلے پر حتمی رائے آئینی اور قانونی ماہرین ہی دے سکتے ہیں تاہم جمعیت علماء اسلام سپریم کورٹ کے فیصلے کو جزوی طور پر تسلیم کرتی ہے اور اس فیصلے کے نتیجے میں پی ٹی آئی کو کے ساتھ خیر سگالی کا اظہار کرتی ہے ہم امید کرتے ہیں کہ دونوں جماعتوں کے باہمی تعلقات میں بہتری کے لیے پیشرفت کی طرف مفید ثابت ہوگا اور تحفظات کو دور کرنے کے لیے مذاکراتی ماحول تشکیل دینے میں مددگار ثابت ہوگا جہاں تک نظر ثانی اپیل کی کا تعلق ہے جمعیت علماء اسلام بطور جماعت اپیل داہر نہیں کرے تاہم جمعیت علماء اسلام کے وہ بعض افراد جو اس فیصلے سے براہراس متاثر ہوئے ہیں وہ انفرادی طور پر ہم ان کو اپیل کے حق کے استعمال سے نہیں رو سکیں گے کہ ان کا حق ہوگا لیکن بطور جماعت ہم اپیل نہیں کریں گے تو یہ آج کم میں نے کمہ سے سر بیان دیا ہے مولانا صاحب اس ساری صورتحال میں آپ جو سیاسی نظام ہے وہ ادم استحقام کی طرف جائے گا اس فیصلے سے یا اس سے استحقام میں تو حضرت آپ کے سوال سے در آگے بڑھ کے جاؤں گا ہمارا جو سب سے بنیادی سٹانس ہے وہ یہ ہے کہ یہ انتخابات پورے ملک پر مجموعی طور پر دھاندی زدہ ہیں بشمول خیبر پر صلخا کے اور اسی لئے ہم آج ایک بار پھر اس مطالبے کو اٹھانا چاہتے ہیں کہ اسرنو عام انتخابات کرائے جائے ہیں یہ نظام نہیں چل سکا یہ ملک کی بہتری کو آگے نہیں لے جا سکتا بجٹ نے آئینہ دکھا دیا ہے ملک کی اقتصادی صورتحال کا اور انہوں نے ملک کی معیشت کی مستقبل کو اتنا خوفناک بنا دیا ہے کہ ابھی اس کی امیلیمنٹیشن اس پر عمل درامت کا آغاز ہی ہو رہا ہے اہر طرف عام آدمی کی چیخیں نکل رہی ہیں مہنگائی کے حوالے سے بیجی کے بلوں کے حوالے سے اور مختلف حوالوں سے اور پھر مختلف محکموں کو جس طرح وہ تحلیل کر رہے ہیں بغیر پارلیمنٹ کو اعتماد میں دی ہوئے بغیر کوئی ڈیویٹ کیے اس سے جو سرکاری ملازمین متاثر ہو رہے ہیں براہ راست تو ان کے خاندانوں کا روزگار ان کا مستقبل اس کا کیا بنے گا یہ ایک مستقل مسئلہ ہے تو اس لیے ایک ایسا انتخاب ملک پہ ہونا چاہیے کہ جس سے ایسٹیبلیشن دور رہے ہیں ہمیں امن و امان کے خطروں سے کوئی سرکار نہیں ہے ہمیں تحفظ نہ دے ہم ان کا تحفظ نہیں چاہتے چاہیں ہم چاہتے ہیں کہ انتخابات ہوں عام انتخابات ہوں اسٹیبلیشن بلکل لا تعلق رہے لوگ خود ہی اور سیاسی پارٹیاں ان کے ایجنٹ وہ اپنے ور کا تحفظ کرتی ہیں وہ اپنے بکسوں کا تحفظ کرتی ہیں اور جب ان کے بس سے باہر نکل جاتی ہے اور طاقتور قدرتے انہیں اپنے قبضے میں لیتی ہے تو بھی یہی نتیجہ نکلتے ہیں جو آجا ہمارے سامنے ہے اسٹیبلیشن کو ہم ایک اچھی بات اچھا پیغام دے سکتے ہیں کہ ہر چند کے پورے نظام پر آپ کا مکمل کنٹرول کی ایک بہت بڑی خواہش آپ کے اندر موجود ہے اور آپ سمجھتے ہیں کہ اسمبلیاں بھی ہماری مردی کی ہوں اسمبلی کے اندر لوگ بھی ہماری مردی کی ہوں لیکن یہ ملک کو کمزور کر رہا ہے آپ کی جو ملک کے ساتھ کمیٹمنٹ ہے اس کے نفی ہے آپ اپنے آپ کو جملوں کے استعمال کے ساتھ اور بیانبازی کے ساتھ کمر نہیں کر سکتی اس بات کو اور نئی خوشرفی میں رہیں کہ آپ کے اس بیانی سے لوگ مطمئن ہو سکیں گے کیونکہ آپ کا عامل اور اپنا قول اس میں آسمان و زمین کا تضاد ہے موجودہ حکمت جو اس سیٹ اپ ہے وزیر قانون نے اتحاد کی طرف کونسل کی طرف سے تھا جبکہ تریسلہ جو ہے وہ ٹی ٹی آئی کے حق میں آیا ہے میں نے اسی لئے پہلی جملہ میں یہی کہا کہ اس پر حتمی رہا جو ہے وہ ماہرین آئین و قانون ہے جا سکتے ہیں جب تفصیلی فیصلہ سامنے آئے گا تو اس سے پھر اصل چیزیں سامنے آئیں گے جس پر اعتراضات اٹھائے جا سکیں گے تو یہ سردرس میرا ایک ردیعمل ہے لیکن حتمی ردیعمل جو ہے وہ ہمارے سب جوئی آئی کے نہیں بلکہ دوسرے جو ملک کے اندر ماہرین آئین و قانون ہے وہ اس پر اپنے رہے جا سکیں گے آپ الیکشن کمیشن کو تنقید کا نشانہ بناتے ہیں اور آج کا جو فیصلہ تھا اس میں بنیادی طور پر زیادہ تر جو ماہرین ہیں وہ بھی یہی کہہ رہے ہیں کہ بیسیکلی جو فیصلہ آیا تھا اس کی جو جس کو سمجھا گیا تھا الیکشن کمیشن کی طرف سے وہ بنیادی طور پر نقطہ بنا ہے ہمارے ہاں جی سیاست میں خلط مبحث کیا جاتا ہے خلط مبحث کا معنی یہ ہے کہ ایک بات وہاں سے اٹھا لی جاتی ہے ایک وہاں سے اٹھا لی جاتی ہے اور پھر اس طرح پیش کیا جاتا ہے جیسے ان کے بعد میں کوئی تضادات سامنے آئے ہیں دیکھیں ایک ہے الیکشن الیکشن کا انتظام پولنگ سٹیشنوں کا انتظام ووٹرز کیلئے ووٹ ڈالنے کے سہولت اور ان کی اندر خود اعتمادی اور کے ساتھ ووٹ ڈالنے کا استعمال وہاں تو اپلکیشن کمیشن مکمل ناکام ہے نتائج تک بھی مکمل ناکام ہے لیکن جب آیا مخصوص نشستوں کام تو یہ ایک قارونی مسئلہ تھا جی اس مسئلے پر انٹیمنٹیشن ہو گئی جی اور لوگوں نے حلف اٹھا لیے انہوں نے روزمانہ کے علاؤنسز لے لیے انہیں تقریرے کی کارائیو میں حصہ لیا تو یہ پھر اس کے بعد ایک قارونی شکل بن جاتی ہے کہ ہماری پارٹی بھی ظاہر ہے کہ اس کے بھی لوگ انہوں نے حلف اٹھایا تو ہم اپنے عراقین کو تو ان کے حقوق سے محروم نہیں کر سکتے تھے جی تو جب ایک دفعہ ایک فیصلے پر انٹیمنٹیشن ہو گئے اور ہم نے خود انٹیمنٹیشن کی اور پھر ہم ہی اس کی مخالفت کرے یہ بھی ذرا عجیب سا لگتا ہے تو اس حوالے سے ہمارے وقالاء نے بڑے سوچ سمجھ کر بڑے قارونی صدلال کے ساتھ اپنا مقدمہ پیش کیا ہے لیکن جو بھی فیصلہ آیا ہے اس کے پیچھے اصل عوامل کیا ہے کیا کھیل چل رہے ہیں تو یہ سارے صورتحال ظاہرہ کے ملک کا مسئلہ ہے اور ہم نے اس پر یہی رہ دی ہے کہ ہمارے جو عراقین جو متاثر ہوئے ہیں پہیسیت فرض کے ان کو ان کا حق حاصل رہے گا باقی جمعیت علماء اسلام بزار جماعت کے وہ اس پر نہیں جائے گی